مارکٹنگ اسلام علیکم فرینز کیسے آپ کی ٹھاکیں آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹوپک ہے ڈی مارکٹنگ اچھا اس سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں مارکٹنگ کے بارے میں مارکٹنگ کیا ہے مارکٹنگ کیا ہے ہم ویلیو کریٹ کرتے ہیں اور ایڈنٹیفائی کرتے ہیں نیٹ کو وانٹ کو مارکٹنگ کی طرف جاتے ہیں لیکن جو ڈی مارکٹنگ بلکل اپوزٹ ہے مارکٹنگ کے اچھا ڈی مارکٹنگ کے اندر کیا ہے کہ وہی جو فور پیس ہوتی ہیں مارکٹنگ کی اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بلکل اپوزٹ ہم کام کرتے ہیں اچھا ڈی مارکٹنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے فلفلنگ کر پاتے اس آرڈر کو لائک اگر مجھے ایک مہینے کے اندر ایک ہزار پیس پروڈیوش کرنے ہیں تو میں مجھے اپوزٹ کیونکہ دیمانڈ زیادہ ہے دو ہزار پیس کی دیمانڈ ہے پر منت تو جب دیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور میں اس کو فلفل نہیں کر پاتا اس ٹارگٹ کو تو کمپنیز کیا کرتے ہیں کہ دی مارکٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جیسے مارکٹنگ کے اندر ہمارے پاس فور پیس ہی تو اسی طرح دی مارکٹنگ کے اندر ہم کام کرتے ہیں بلکل اس کے اپوزٹ جب ہم پرائس کی بات کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ پرائس بڑھا دیتے ہیں اچھا جب پرائس بڑھتی ہے تو کمپنیز کیا کرتا ہے اس کی پرچیس پر افکٹ کرتی ہے اور وہ پرچیس نہیں کرتا کیونکہ وہ پرائس زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک اسٹرڈی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی دی مارکٹ کرنے کا یہ پرائس پر کھل رہا ہوتے ہیں پرائس ہائے کرتا ہے اس سے ڈیمانڈ کم ہوگی اور جو آپ کے پاس پرڈکٹ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے آپ اس طریقے سے مارکٹ میں ڈیلیور کرتے ہو اور دوسری جو اسٹرڈی ہوتی ہے بیسکلی وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو ڈیسٹریبیشن چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کم کر دیتے ہیں اگر 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 میرے ڈیسٹریبیشن چینل سے دس تو میں پانچ پی آجاتا ہوں پانچ ڈیسٹریبیشن چینل کم ہو جاتے ہیں مطلب ایریاز ری سٹک ہو جاتے ہیں اور جب میں پرومیشن کی بات کرتا ہوں تو پرومیشن میں میں کٹ کرتا ہوں اور جو ایڈو سائیڈنگ کٹ پی آجاتا ہوں کچھ کپنیز جو ہے جو وارنٹی ایشو کرتی ہیں ایک سال کی یا دو سال کی تو وہ پھر ریموو کر دیتی ہیں وارنٹی فنی کرتی ہیں تو یہ بھی ڈی مارکٹنگ کا ایک پارٹ ہے تو اگر دیکھا جائے ڈی مارکٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس دیمارٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس تین پروڈیکٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری جو پروڈیکٹ نمبر ون ہے وہ زیادہ سیل ہو اور جو نمبر ٹو ہے وہ کم سیل ہو تو جو نمبر ٹو پروڈیکٹ ہوتی ہے اس لیے مجھے ڈی مارکٹ کرنا پڑتا ہے مارکٹ میں اس وجہ سے میں یہ فور بھی ہیں اس کو بالکل اپوزٹ ریورس میں جا کے کام کرتا ہوں پرائنس بڑھا دیتا ہوں اپنے جو ڈیسٹیبیشن چینل سے وہ کم کرتا ہوں یا اگر ڈیسٹیبیشن کم نہیں کرتا تو وہ جو پروڈیکٹ اس ڈیسٹیبیشن چینل پر جو جو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں اس میں کم ہی کرتا ہوں تو دوستو میں نے آپ کو ڈی مارکٹنگ کے بارے میں بتایا ہے کمپنیز کیوں ڈی مارکٹنگ کی طرف جاتی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے جاتی ہیں کہ وہ میٹ نہیں کر پاتے اس ڈر کو اس وجہ سے وہ ڈی مارکٹ کرتی ہیں اور انہی فور پیس کو بلکل ریورس کا کام کرتی ہیں تینکیو